میرے پہلے گروہ نے مجھے فروخت کر دیا تھا پانچ ہزار میں فضل و کرم سے پورا اس کے میار پر اترنی کی پوری کوشش کبھی کوئی کچھ کہتا تھا کبھی کچھ کہتا تھا ہمیں بچپن سے لے کے آخر تک بیچا جاتے ہیں تیف انٹرویوز کیے خاجہ سراؤں کی جس میں یہ بات سامنے آئی کہ ان کو پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار میں فروخت کیا گیا انہوں نے پانچ لاکھ رپیہ اٹھایا تھا اور گروہ نے سارا فنکشن بھی میرا کے تقریباً ہوا تھا پینٹ سٹھ یا لاکھ کے قریب گروہ نے وہ بھی لے لیا تھا گروہ سبا گول کے دھڑے میں آئیوں میں بہت خوش ہوں آزاد ہوں آزاد زندگی جی رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آخر نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا مذبان عرفان امتیاز اس وقت میں موجود ہوں خواجہ سراؤں سبا گل سبا جو کہ انڈرس ہوم ویل فر فانڈیشن چلا رہی ہیں پیش پیش ہے اور اب تک جو ہے وہ آل بورٹ جو ہے نائنٹی تھوزن کے قریب قریب خواجہ سراؤں ہیں جن کو جو ہے وہ رہائی دلوائی گئی ہے اور یہ رہائی مختلف طرح کے جہاں پہ چنگل میں پھانسے گئے خواجہ سراؤں تھی ان کو وہاں سے رہا کروایا گیا جن کو مختلف مراخل سے گزرنا پڑا مختلف مشکلات سے گزرنا پڑا جہاں پہ سید پرچیز ہونی رہی اور یہ سید پرچیز کسی عام چیز کی نہیں بلکہ ایک انسان کی ہوئی ہے انسانیت کی سید پرچیز ہوئی ہے جو کہ ہمارے لیے ہمارے معاشرے کے لیے بڑی شرم کی بات ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں خواجہ سراؤں سنم ماروی ان کے ساتھ بھی جو ہے اس طرح کے بڑے جو ہے وہ گناونی مشکلات جو ہے ان کے ساتھ ہوئی ہیں اور بڑی مشکلات سے ان کو گزرنا پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں درنام سنم ماروی ہے میں میچنو سے ہوں اور میں ادھر اپنے خواجہ سراؤں کے پاس رہتی تھی اپنے اور میرے پہلے گروہ نے مجھے فروخت کر دیا تھا پانچ ہزار میں پانچ ہزار میں آپ کو فروخت کیا گیا جی پانچ ہزار میری بولی لگی تھی یہ کب کی بات ہے یہ تقریباً دس سال کی پندرہ سال کی بات ہے پھر اس کے بعد دوسرے گروہ نے مجھے خرید لیا اس نے میری پچاس ہزار کی بولی لگا دیا آگے فروخت کر دیا پھر تیسرے گروہ نے مجھے خریدنے کی کوشش کی تو میں بہت پریشان تھی نہیت ہی پریشان تھی اور میں ہمیشہ زیادتیوں کا شکار رہی ہوں اور میں بہت ہی پریشان تھی اور گروہ سبا کا ازادی کا نعرہ جب لگا تو میں اس مشکل میری دور ہوئی اور میں گروہ سبا کو اپنے گروہ مان لیا اور اب میں اس چھٹکارے سے ہوں کہ یہ جو گروہ مجھے بیجتے تھے اب میں ان کے چنگل سے دور ہوں اسلام علیکم میرا تعلق زلا منڈی بولنگ سے میرا نام حاجی کرن ہے اور میں میڈم سبا گل کی سٹوڈنٹ ہوں اور سب سے پہلے کہ جو کہ ابھی میری سہلی ماروی نے بات کی کہ ہمیں خریدر فروخت کیا جاتا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی بات غلط نہیں اور ہمیں بچپن سے لے کے آخر تک بیچا جاتا ہے وہ کس وجہ سے اگر ہم اپنے گروہوں کی بات نہیں مانتے وہ ہم ہمارے سے زبر ہر طرح کو کوئی تحفظ نہیں کرتی یہاں پہ ہم آتی ہیں گروہ سبا کے پاس جب سے ہم آزاد دھڑے میں آئی ہیں تو ہمیں روٹی کپڑا ہر چیز مکان تک گروہ سبا خود لے کے اپنے پاس سے دے رہی ہیں میرے نامہ نہ آیا ہے میں اس رکھو دعسیوں بھی سکتے بلکل مشکلات سے گزرنا پڑا ہے جیسے میری دوشی میل نے فرینڈ نے بات کیا آپ سے ان کا تو پانچ بارہ ہیں میرا ماشاءاللہ سے ان لوگوں نے تقریباً ہوا تھا پینٹ سٹھ یا لاکھ کے قریب گروہ نے وہ بھی لے لیا تھا اور گروہ نے اتنی تی بہودہ حرکت میں اس ساتھ کی تھی مانو قراری ہے وہ بیسیکلی لکھ موڑ میں رہتی ہے اور بیسیکلی جو گھر ہے اس کا وہ ہے وہاں پہ بھلوال میں اسے میرے ساتھ بہت ظلم جاتی ہیں اس کے بعد تقریباً ابھی میں جو ایک منت ہونے والا سبا کے نام میں ماشاءاللہ سے میں بلکل ازاد ہوں میں دوسری ٹاسجنٹر کو بھی کھوں گی میرا یہ میسیج ہے کہ آپ دن بہ دن اپنا کماتی ہو سارا دن مانگتی ہو فنکشنز کرتی ہو جو بھی کرتی ہو اپنی محنت کر کے کماتی ہو کسی کے پاس جا کے اپنی گروہ کو کھلا دینا یہ کوئی انسانیت والی بات نہیں ہے آپ ازاد ہو جاؤ آپ بھی سدائرے میں آ جاؤ میں یہ آپ لوگوں کو میسیج بھیجتی ہوں کہ میری سب شیمل کو میری طرف سے ریکویسٹ ہے اور میں بنتی کرتی ہوں کہ آپ ازاد ہو جاؤں میں بہت خوش ہوں ازاد ہوں ازاد زندگی جی رہی ہوں اور سب سے یہی سب خواجہ سراؤں سے یہی کہتی ہوں سبا گل زندہ بعد اور مشکلاتیں تو آئی ہیں بہت زیادہ آئی ہیں دو دفعہ چونیاں شہر میں بھی کی ہوں تیسری دفعہ ادھر آئی ہوں تعلق ناروال سے ہے میں انسیٹی اور میں سبا گل کی پوترہ چیلہ ہوں ماشاءاللہ ہمیں بہت اچھا لگ رہے ان کے ساتھ آنا جانا ملنا گلنا تو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہم بہت خوش ہیں زادہ دڑے میں آکے میرے ساتھ موجود ہیں سبا گل سبا چیم انڈرس خون ویل فیر فارنڈیشن آج ان کی جانب سے مختلف خواجہ سراؤں کے سر پر جو ہے وہ پگڑی باندھی گئی ان کو جو ہے عزت نوازی گئی ہے اور بڑی تعداد میں خواجہ سراؤں ان کے ساتھ جو ہے ان کے گروپ میں شامل ہوئے ہیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو نئے لوگ شامل ہوئے ہیں آپ کے ساتھ کہاں کہاں سے ہوئے ہیں اور آج کا اس پرگرام کا آپ کا مقصد کیا تھا آج جو میرا احمد تھا یہی تھا ان بچوں کو حوصلہ دینا ان کو گائیڈ کرنا ان کو تسلی دینا اور انہیں روکنا بھرائیوں سے انہیں ہر اس کام سے روکنا یہ میرا فرض ہے میں ان کو لیڈ کر رہی ہوں میں نہیں چاہتی میرے پاکستان کے اندر ان کی کوئی بھی ایسی ایکٹیویزی یا ایسا کوئی بھی کام میری عوام کے سامنے آئے میری گورنمنٹ کے سامنے آئے تاکہ ہم پاکستانی ہیں اپنا پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے ایک عدب آدھام سے یعنی کہ ہم اپنی زندگی کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں تاکہ ہم سکل سکھانا چاہتے ہیں ہم انہیں نوکریاں دلانا چاہتے ہیں انہیں بیگنگ سے رکنا چاہتے ہیں انہیں گندی ایکٹیویزی سے رکنا چاہتے ہیں شکر اللہ خمدللہ میں نے آج جو ایک نیوز میں کہا یعنی کہ اللہ نبی کی قسم اٹھا کر کہا میں ان سے ایک رپیہ بھی نہیں لوں گی کیونکہ میرا ضمیر نہیں مانتا میرا ضمیر وہ بھی نہیں مانتا یعنی کہ میں بیس رپیہ بھی ان سے لوں اگر میں اگر اس طریقے سے ان سے بڑے پن یا ان سے کوئی محافظہ لینے کی کوشش کروں گی کیا میرا خدا مجھے معاف کرے گا کبھی بھی کیونکہ لوگ کہتے ہیں یعنی کہ قسم قرآن اٹھاتے ہیں میں ایک مرتبہ اگر زبان کلامی قسم اٹھا لیتی ہوں اس کے اوپر بھی اللہ کے با فضل و کرم سے پورا اس کے میار پر اترنے کی پوری کوشش کرتی ہوں کیونکہ میرا وعدہ میرے رب سے ہے بے شک اگر اس وعدے کی میں مخالفت کروں یا خلاف ہوں یا اس وعدے قطور ہوں میں اس اللہ کی گناہگار ہوں کیونکہ دنیا میں بدلیں مکچہ تھے اچھے اکتیس کے آج ہم نے مختلف انٹرویوز کیے خواجہ سراؤں کی جس میں یہ بات سامنے آئی کہ ان کو پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار میں فروخت کیا گیا اور اب آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس پر کیسے ہنڈل کریں گے میں ان کو ایسے دیکھتی ہوں یعنی کہ یہ ایک انسان ہے انسانیت کے اگر جملے میں جائیں تو انسان کو فروخت کرنا بہت بڑا جرم ہے اس کو خریدنا بہت بڑا جرم ہے کوئی ہم کافرستان میں نہیں رہتے ہم پاکستان میں رہتے ہیں اگر اسلام کے اندر قرآن پاک کے اندر یہ چیز موجود ہے تو ہم ان لوگوں کے ساتھ مشابرت کر لیں گے اگر کسی حدیث میں قرآن میں یہ چیز موجود نہیں ہے انسانی سمگلر جہاز نہیں یہ سرہ سر کرائم ہے اور جو میرے پاس آئے بڑے خوش ہیں مطمئن بھی ہیں ان کی سر پہ یعنی کہ میں نے وہ جیسے ہماری رسمیں ہوتی ہیں میں نے ازادی کی پگے بھی رکھیں ان کے سر پہ مختلف دیگر شہروں سے آئیں کوئی ایک راول پنڈی اسلام آباد کی نہیں تھے پورے پاکستان میں یعنی کہ ایک ایک دو دو لوگ آئے ہیں اور بڑے خوش ہیں میری خوشی ان کی خوشی کے ساتھ ہے اور جو لوگ کہیں گے نا یعنی کہ ہم ان کے پیسے وصول کریں گے اور میرا کردار کیا ہوگا میں گورنمنٹ سے مطالبہ کروں کیونکہ ہمارے پاکستان میں مختلف اس طرح کے کامانین بنے ہوئے ہیں تو ہم مطالبہ کریں گے گورنمنٹ سے یعنی کہ کسی دکان سے خریدا ہے کسی مرکیٹ سے خرید کر لائیں یا کسی اور شہر سے ان کو خرید کر لائیں اور ان کے خریدنے کی وجوات آپ جو ہیں وہ ہمارے سامنے کریں تو ہم آگے گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں تو میں نہیں چاہتی یعنی کہ یہ سستے اور مہنگیں دامنوں میرے بچے بکیں اور میں اس کے سب مخالفت کرتا سات مارچ کو آپ کی جانب سے علیانات کیے گئے ہیں کیا اس میں ہونا ہے اور کیوں آپ کی جانب سے احتجاج اور ریلی نکال لئے گئے اس میں ہمارا پرامن ایک ریلی ہوگی جس میں ہمارا نعرہ ہوگا میرا جسم اللہ کی مرضی اور اس میں یعنی کہ ہم تمام اپنے حقوق کے جو چارٹ ہوں گے وہ لے کر جائیں گے نہ ہی تو ہم کوئی ٹریفک رو گئے ہیں نہ ہی تو ہم کہتے ہیں یعنی کہ ہمیں سکورٹی دو سکورٹی اس اللہ کی ہوگی یعنی کہ ہم نے اپنے کام کو سر انجام دینا ہے تاکہ پاکستان کی عوام 22 کروڑ عوام ہے وہ سمجھ جائے کہ ٹرانسچنڈر کیا چاہتے ہیں یہ کوئی بھی ایسا ان لیگر کام نہیں کرنا چاہتے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے رسپیکٹ تب ملتی ہے جب عام کسی کی رسپیکٹ کریں گے تو وہ ہماری بھی رسپیکٹ ہو اگر ہم رسپیکٹ کی جملے سے ہٹ کر کوئی بات کریں گے گاڑیاں رکیں گے یا پولیس سے بتمیزی کریں گے یا گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ کے خلاف غلط نعرے لگائیں گے کہ ہمارے لئے یہ غلط ہوگا کیونکہ میں تو پہلی چیز کے خلاف ہوں ہمارا پاکستان اس وقت سامنے دوسری دن دیسری دن ایک ویڈیو لے کر آ رہی ہوں تاکہ میں اپنے ٹرانسچنڈروں کو یہ لیڈ کر رہی ہوں ہم نے زیادہ سے زیادہ ٹیکس جو ہیں وہ پی کرنے ہیں گورنمنٹ کے خزانے کو بھرنا ہے اور نیٹ شیوز کرتے ہیں کپڑا لیتے ہیں جوتے لیتے ہیں کھانے پینے کی تمام عام پبلک سے زیادہ ٹرانسچنڈر کے خرجات زیادہ ہوتے ہیں یہی بات ہے یعنی کہ اگر ایک گھاجر مولی پہ ٹیکس لگ گیا ہے تو آپ سمجھ لیں برینڈ کا کپڑا لینے میں کتنا ٹیکس ہے جھوٹا لینے میں کتنا ٹیکس ہے جھولی لینے میں میک اپ لینے میں ڈریسنگ بنانے میں کتنے ٹیکس ہم پہ کر رہے ہیں میں تمام شہریوں کے لیے بھی یہ پیغام دیتی ہوں اس وقت مل جل کر ہم پاکستان کے خزانے کو فل کرنے کا یعنی کہ ایک پلان کریں تاکہ یہ بے شک میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں میرے ہر ٹرانس چینڈر سے مگر روزانہ کیا لیں روزانہ ہم دینے کے لیے اتحالے آگے پر منت ہم ٹیکس سے زیادہ ہم پانچ سر روپیہ فی ٹرانس دیں گے گورنمنٹ میرے ساتھ موجود تھیں سبا گروہ سبا چیم انڈرس فوم ولفر فانڈیشن کے جانب سے آج متعدد جو خواجہ سراہیں ان کے لیے ایک خوش آئین قدم اٹھایا گیا اور ان کو ایسے چنگل سے آزاد کروایا گیا جہاں پہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات تھیں خواجہ سراہ کمیونٹی کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور آنے والے وقت میں بھی ان کے لیے بڑے اچھی پلیننگز ہیں امید کرتا ہوں کہ ان کے اقدام جو ہے اور مزید خوش آئین ثابت ہوں خواجہ سراہ کمیونٹی کے لیے اس کے ساتھ اپنے مذبان عرفان امتیاج کو دیجئے اجازت اللہ حالی کے بارے